ہر حکومت پر اپنے منظور نظر لوگوں کو ہی سفارشی کلچر کے ذریعے نوادے جانے کا الزام لگتا ہے مگر بوانا میں فرستے بنا کر عراقین میں نوکیوں کی تقسیم نے سالہ سال سے روزانہ عجرت پر کام کرنے والے میوسپل کارپوریشن کے ملازمین میں حلچل مچا دی انتہائی شرمناک طریقے نار اور غیر قانونی طریقے نار توڑیاں انہاں خدمات نو فرابوش کر دیتا گیا توڑے کولوں توڑے بچے اندار رزق جڑا ہے وہ کھو لیا گیا اور توانوں سڑکانتے پھرانتے مجبور کر دیتا گیا اس فیل دی اس حکومتی فیل دی اسی جتنی بھی مضمت کریے کہ کام ہے اتجاجی مقررین کے مطابق حکومت عوام کے روزگار اور حقوق کا تحفظ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے اس پی پی کے ایم پی ایس جو منتقیب ہماری ایم پی ایس آئیبہ تھی ہمارے یہاں پہ جو ایم ایس منتقیب ہوئے جو یہاں پہ دو آج کل ہمارے علاقے کے اندر فرزندین بینے جا رہے ہیں ان کے دروازے بھی کھٹ کھٹ آئے گئے ان لوگوں نے آپ کے حقوق کو چھینہ ہے یہ مینسپلٹ کمیٹی کی سیٹے ہیں یہ بھوانہ کے رہنے والے بشندوں کی سیٹے ہیں ہم یہ سیٹے کیوں باہر دیں گے ہم ان کو نہیں بیچنے دیں گے ہم بلکل بھی خموش نہیں بیٹھیں گے مگر اس طرح سیاسی رشوت کے طور پر اپنی حامیوں کو سرکائی نوکریاں مارنا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اہلیت رکھنے والے نوجوانوں کی حق تلفی بھی ہے سالہ سال روزانہ عجرت پر کام کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ریگولر کرنے کی بجائے سیاسی برتیاں کی گئی جب تک یہ برتیاں کینسل نہیں ہوتی ہمارا اتجاد جاری رہے گا امیر عمر چمن انیوٹ